بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے نیہارمو ایک ٹھٹکی کالا نمک استعمال کرنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا روزانہ لیمو پانی پینے سے پیٹ کی چربی بہت تیزی سے کم ہوتی ہے توتی کی آواز بار بار سن لیا کرو آپ کی قوت سماد تیز ہو جائے گی مسکرانے سے دل کی نالی صاف ہوتی ہے دو لیٹر پانی کے اندر دو لیمو نیچوڑ کر سارا دن استعمال کرنے سے یوریکیسڈ سے نجات مل جائے گی جب بھی تھکاوٹ ہو یا پریشانی آئے تو ادرک والی چائے پی لیا کرو جوڑوں کا درد ہو یا پٹھوں کی کمزوری ہری مرچ ایسی سبزی ہے جو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ لوہی جیسے مضبوط ہو جاتی ہیں اور پٹھوں میں طاقت آتی ہے پیٹ میں بننے والی گیس ہو جتنا ہو سکے خارج کر دو ورنہ یداشت پر اثر پڑے گا لمبی عمر جینی ہے تو دو چیزیں روزانہ نے ہارمو اٹھ کر کھالیں ناریل اور خجور جلدی سونے والے اور جلدی اٹھنے والے لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں روزانہ دو خجوریں کھالینے سے آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا دل کے مریض لوگ آلو بخارہ کھالیں زیادہ عام استعمال کرنے سے یورکیسڈ کی بیماری پیدا ہوتی ہے فالسے کے استعمال سے میدی کی جلن دور ہو جاتی ہے زنگ شدہ چیزوں کے اوپر لیمو رگڑنے سے زنگ دور ہو جاتا ہے آلو بخارہ کھانے سے چربی نہیں بڑھتی جن گھروں میں بکریاں ہوتی ہیں ان گھروں میں دولت بھاگ کر آتی ہے نیہار مو بچوں کو شہر چٹانے سے آپ کے بچے خوبصورت ہو جائیں گی ہری میٹ زیادہ استعمال کرنے والے کو زنگی بھر کینسر جیسا مرض نہیں ہوتا مختلف قسم کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ کھیرہ ضرور کھائیں گنے کا رس پیو آنکھیں چمک جائیں گی پینڈی کی سبزی کھاؤ ذہنی دباؤ کے لیے مفید ہے گوشت کھانے کے بعد دودھ پینے سے دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے الٹی یا کہہ کو روکنے کے لیے لونگ یا سونک کی پانی کی کلیاں کریں بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو ارکے گلاب کا استعمال کریں مردانہ کمزوری پیدا ہو گئی ہو تو انجیر اور کیلہ رات کو دودھ کے ساتھ کھا لیا کرو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ شام کے وقت فروٹ چاٹ کھائیں لحسن کا رس نمک کے ساتھ پلانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتے ہیں پخانے میں آنے والا خون ہو تو ایک کب پانی میں ایک انجیر اثر ٹائم بھی گو کر اگلی صبح فجر ٹائم کھائیں اور پانی پی لیں پخانے میں آنے والا خون بند ہو جائے گا جو بواسیر کا نہیں بلکہ جگر سے آتا ہے نیہار مولیسن کا پیسٹ لگانے سے زبان پر چھالے نہیں پڑتے بالوں پر انڈے کی زردی لگاؤ بال چمکدار اور سلکی ہو جاتے ہیں کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے ایک گھنٹہ پہلے اجوائن کا صفوف ایک چمچ پانی کے ساتھ دن میں ایک مرتبہ استعمال کرنے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے حلدی بڑھے چہرے کو جوان کر دیتی ہے دہیں کے ساتھ بادام کھاؤ طاقت آئے گی سبز چائے میں لحسن شامل کر کے پی لو جسم کی ہر حصے میں طاقت ابھرائے گی اگر مسورے پھولے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوروں پر لگائیں مسوروں کا درد ختم ہو جائے گا آلو کی چپس فرائی کرتے وقت اگر کڑھائی میں تھوڑی سی پیسی وی پھٹکڑی ڈال دے جائے تو چپس بہت خستہ اور سفید ہو جائے گی ادھرک کا رس آدھا چمچ اور دیسی گھی مکس کر کے روزانہ ایک چمچ صبح و شام پینے سے کمردد ٹھیک ہو جاتا ہے رات کو ابلے ہوئے آلو کھانے سے بووسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کی مالش کریں اس سے آپ کے پٹھی نہایت مضبوط ہو جائیں گے لیمن حافظہ اور جگر کی کمزوری دور کرتا ہے مہواری میں زیادہ درد ہوتا ہو تو پہلے ہی دن ایک چمچ شہد گرم پانی میں ڈال کر پی لیں کالا نمک چاٹو ستر سال تک گلہ نہیں بیٹھتا کچھا کیلہ دودھ میں ڈال کر کھا لینے سے کبھی کمزوری نہیں ہوگی انجیر پر شہد لگا کر کھاؤ دبلہ پن دور ہو جائے گا نہانی سے قبل نہانے والے پانی میں نمک ڈالنے سے خارش نہیں ہوتی بیس سال تک کی عمر میں شادی کرنے سے بچے ذہین پیدا ہوں گے تیس سال کے بعد شادی کرنے والوں کا بچہ دیر سے پیدا ہوتا ہے صبح کے وقت کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بیماریاں گھیر لیتی ہیں زیادہ چائے اور کافی کا استعمال کرنے سے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں مسانے کی کمزوری ہو یا پیشاب کے کترے آئیں تو نہار مو دہیں کے اندر اس بغول کا چھلکہ شامل کر کی استعمال کریں انڈا کا ابلہ ہوا پانی بچوں کو پلانے سے بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے گھڑ کا شربت پینے سے مٹاپا نہیں آئے گا بارش میں گنگنانے سے گلہ صاف ہو جاتا ہے بال سفید ہونے یا گرنے لگیں تو ادرک کے پانی میں لیمو اور بادام کا رس ملا کر سر پر لگا لینے سے بال دو ہفتے میں کالے اور گھنے ہو جائیں گے ہمیشہ دل کی بیماری سے بچنا ہے تو روزانہ کھانے کے وقت ایک پیاس کھا لیں اس سے دل کی دھڑکن نورمل رہے گی اگر اچانک زیادہ کھانسی آنے لگے تو چھوٹی سی مصری موں میں رکھ لینے سے کیسی بھی کھانسی ہو بند ہو جائے گی جن لوگوں کو قوت اباہ کی کمی ہو وہ لوگ ہرگز دھنیے کا استعمال نہ کریں رات کو سونے سے قبل اخروٹ کھا لینے سے طاقت ملتی ہے سیب کے اندر پچاس فیصد ہوا موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پانی پر تیہتا ہے گدے بالوں کے اندر تیل مت لگایا کریں اس سے بال گرنے لگیں گے اور بالوں کو تیل لگانے سے قبل کنگی کر لیا کریں بات میں نہیں خواب میں دودھ نظر آئے تو جس مقدار میں دودھ دیکھو اسی مقدار میں دولت آئے گی ہمیشہ اٹھارہ ساہ جیسے جوان نظر آنا ہے تو گائیں کے دودھ میں اس بغول کا چھلکٹ ڈال کر پی لیا کرو انڈے کا ابلہ ہوا پانی بچوں کو پلا دینے سے بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے گڑ کا شربت پینے سے مٹاپا نہیں آئے گا میتھی کھاؤ مسانے کو طاقت دینے میں مفید ہے پیٹ کی جڑوی کو دور بھگانا ہے تو قدو کے تیل کی مالش کیا کرو کھانے کے بعد پندرہ منٹ چہل قدمی کرنے سے خون میں شگر متوازن رہتی ہے ہلتی کھانے سے یداشت تیز ہو جاتی ہے نہار مو دودھ کے ساتھ سیب کھالینے سے دل کی گھبراہت دور ہو جاتی ہے صبح کے وقت بھگوئی ہوئی کشمش کھانے سے بدن کو طاقت ملتی ہے جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور مٹاپے کا خدشہ زیادہ ہو جاتا ہے پانی کم پینے والے آدمی کے گردے جلدی خراب ہو جاتی ہیں زیادہ مرچ مثالے کھانے والے افراد جلد الرجی کا شکار ہوتے ہیں انگور نمک لگا کر کھانے سے پھپڑوں کا کینسر نہیں ہوتا سوکھی خجر کو کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے خربوزے کے بعد دودھ یا پانی پیدیں سے حیزے کی بیماری ہو جاتی ہے دہنی کی ساتھ شہد کھانا نہایت مفید ہے چاکلیٹ گلے کی خراش ختم کرتی ہے زیرے کو بھون کر کھانے سے یہ موں کی بدبو دور ہو جاتی ہے موں کی بدبو کی بڑی وجہ قبض ہوتی ہے جس بندے کا سانس پھول جاتا ہو وہ آڑو کھائے یہ بیماری دور ہو جائے گی نہانی سے پہلے نمک چکھ لینے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے عورت چہرے پر شہد ارکے گلاب میں ملا کر چہرے پر لگا لی چہرے کا رنگ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا اور چہرہ جوان نظر آئے گا ہاتھوں کے کڑا کے نکالنے سے جوڑوں کی درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے موں سے کھانا نکال کر کھانا دماغ کو کمزور کر دیتا ہے زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی نشانی ہے اگر نیم کے پتوں کے پانی سے نہا لیا جائے تو ہر بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے نیہارمو پیاز کی خوشبو روزانہ سنگنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا گڑھ والی چائے پینے سے لوگوں کو کبھی شوگر نہیں ہوتی سیدھا لیٹنے سے تیزابیت نیہارمو پانی پینے چربے بڑھاتا ہے اور نیہارمو زیادہ پانی پینے والے بندے کی قوت میں کمی آتی ہے ٹماتروں کے استعمال سے دانت مضبوط ہوتے ہیں جس گھر میں بتق موجود ہوتی ہے وہاں پر رینڈنے والے زہریلے کیڑے نہیں ہوتے میدے کے مریض کے لیے گنے گرس نہایت مفید چیز ہے پیاز کو رکنے سے وہم اور دل کی جلن کی بیماری ہو جاتی ہے رات کو آسمان کے جانے دیکھنے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے نیہارمو لمبے لمبے سانس لینے سے دل کی بیماری نہیں ہوگی شام کو گوشت مت کھاؤ کینسر سے بچے رہو گے ایلویرہ کاٹ کر کچھا کھا لینے سے سو سال تک کبھی میدہ خراب نہیں ہوگا کھانے کے آخر میں برتن بلکل صاف کریں آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے نمک زیادہ کھاؤ گے تو دل کمزور ہو جائے گا گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے اگر اپنی جوانی ہمیشہ کے لیے قائم رکھنی ہے تو صبح آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی میں خجور کا دانہ بھیگو کر موں میں ڈال دیا کرو بدینے کا رس حیزے کو ختم کرنے میں مفید ہے پیاز کی استعمال سے خون پتلا رہتا ہے ناظرین ویڈیو پسند آئیو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی